پرائیم ڈیبیٹ وچ تو اڈا سواگت ہے اسی یورپ وچ سنگت ٹیلی ویجن آتے اتری امریکہ وچ گلوبل پنجاب دے درشکان داوی سواگت کر دیا پنجاب دے اپ مخمنطری سخویر سنگھ بادل نے اعلان کیتا ہے کہ پولس محکمے وچ امن قنون آتے تبتیش دیاں زمیوریاں نو واق واق کیتا جائے گا مطلب کہ تبتیش کرنواڑے آتے امن قنون دی زمیوری نباونواڑے پولس محکمے وک وک ہونگے پنجاب دے اپ مخمنطری سخویر سنگھ بادل نے 855 پولس محکمہ نو ترقی دیندہ اعلان کیتا سی ترقی نل چالی محکم سپریٹینڈن پولیس ایک سو پچھی ڈیپٹیز سپریٹینڈن پولیس 200 انسپیکٹر ٹائی سو سب انسپیکٹر آتے ٹائی سو سہایک سب انسپیکٹر بنائے گئے نی اینم پولس افسرانو ترقی دیندہ سماغم پی اے پی کے اندر جلندر وچ کیتا گیا ایس موقے اوپ مخمنطری سخویر سنگھ بادل مخ مہمان بجو حاضر ہوئے ایس موقے سکبیر سنگھ بادل نے اعلان کیتا کہ پولیس دی کارگوزاری نو بہتر کرن لی امن کانون اتے تفتیشتیاں زمیواریاں نو وقفاک کیتا جائے گا امن کانون اتے تفتیشنو وقفاک کرن دا سوال سمجھے ملک وچ وچہ ریا جارے ہے سربوچے دالت والوں بھی ایس ماملے وچ سوبہ سرکارا نو پولیس ایکٹ وچ صدار کر کے لوڑین دی کاروائی کرن دے دشا نردیش چاری کیتے گئے نے کچھ سوبیاں وچ ایس ماملے وچ پہل قدمیاں کیتیا جاریاں نے ہون اے تجویز موڑ کے چرچا وچہ آئی ہے ایس لی ودیرے گنتی وچ پولیس ملازما آتے تفتیش لے لوڑین دی سکھلائی دی صرورت ہے ایس تو بینہ اجیہ کرن لے دردتا وچہ آئی دی ہے ویکھنا اے ہوئے گا کہ امن کانونتے تفتیش دیاں زمیواریاں نو واق واق کرن لی لوڑین دا عملہ پرتی کیتا جائے گا کن نہیں ایس دنالا تفتیش لی سکھلائی آفتا عملہ پرتی کرنا اہم سوال ہوئے گا پولیس محکمے وچ امن کانونتے تفتیش دیاں زمیواریاں نو واق واق کیتے جان دی تجویز ایک وار مڑ کے چرچا وچہ آگئی ہے پولیس محکمے نو کی فائدہ ہوئے گا عوام نو کی فائدہ ہوئے گا اس طرح کرن دی لوڑ کیوں پائی ہے جے لوڑ ہے تا اس نو لاغو کرن دے را وچھ اڑکا کی ہے انہی سوالانوں تے چرچا کرن لی ساڈے نال سٹوڈیو وچھ حاجر نے پوپ اندر سنگھ جو بنگال پولیس دے مخیر ہے نے اکشت میتہ جو پنجاب انیورسٹی دے سینٹر فور پولیس ایڈنسٹریشن وچھ پڑھاؤں دے نے ستندر سنگھ جو سینئر پترکار نے تے آج کل پنجاب نیوز ایکسپریس نا دا نیوز پورٹل چلاؤں دے نے ساڈا سارے آن دا آج دی چرچا سواگت ہے پوپ اندر جی ڈیڈی یہ تزویز ہے ایدہ کھلاسہ کریں گو کی ہے کی تے ایدہ کی پولیس دی ڈیڈی کار گزاری ہو دے تے ترنت کی اثر ہوئے گا دکھو پولیس دے بیسیکلی دو فنکشن ہون دے ہیں ایک ہون دے ہےเพیشن اراند ڈیڈی کارگ گزاری اور دوڈا ہون دے ہے ینیDieو نے میوانڈ کرنا میں آج آن دے ہے آہ او دے بچھ آریIDEہ importante September 2019 اس تو بات جدوں مدلو کہ کوٹ سوچ کیسز وغیرہ چل دے ہیں وہ دی بھی جڑی پیروائی وغیرہ پوری کرنی دجھے پاسے ہندہ ہے لائنڈ آرڈر مینٹین کرن واسطے وی آئی پی ڈیوٹی ہندی ہیں ہور ناکابندی ہندی ہے جڑی کی کندے ہیں کراؤڈ کنٹرول جس بھی کے سمدھے کوئی سیاسی سماغم ہونا دے بارے بندوبست کرنا ہاں جی سو اے دو وقت وقت مطلقے پولیس دے رندے ہگئے ہیں اے دونوں کمپلیمنٹری بھی ہندے ہیں کٹھا بھی کام چالنا پہندہ ہے بٹ اسی جو دیکھیا ہے کہ آج کل لائنڈ آرڈر دے ہوتے جیادہ ایمفیسس ہو جاندہ ہے کیونکہ اوہ دے نال امیجیٹلی ایک پبلک ویچ ایک ریاکشن ہندہ ہے جڑی انویسٹیکیشن آف کیسز بغیرہ ہگئی ہے جب پریونشن آنڈ ڈیٹیکشن آف کرائیم ہے اوہ دے وال نظر پولیس دے کٹ رندی ہے سو اس کر کے بہت سالان تو اے مطلق کے ایشو اس مدد ہوتے بڑی ڈسکیشن ہوئی اور سپریم کورٹ نے دوزار چھے وچ پرکاش سنگ ورسز آداز کر کے ایک اعلان بھی کیتا کہ انو وقت وقت کرنا چاہیدہ ہے تے کچھ سٹیٹس نے کیتا بھی ہے تھوڑا بہت بٹ جس سہساب نال کرنا چاہیدہ سے گا اوہ حالی تھا ہی ہویا نہیں جی سوڑی گل بلکل سپسٹ ہوگی اکشت جیڑا اے تجویز ہون ساڑے سامنے ہیں پہلا بھی بار بار ہون دی رہی ہے انو اسی پولیس صدار دے ایک کڑی ویزوں دیکھ سکتے ہیں جا ادھا کی کس روپ دیچ دوسری انو دیکھ دیا ہو بلکل جی ہے پولیس صدار دے ہی جوڑے ایک پوری لڑی ہے وہ دا ایک حصے دے روپ دے بچ اسی انو ویکھانگے جوڑے ہونے گوپندر سار نے دس ہے آسانو کی دوہزار چھے دے بچ جڑی ججمنٹ آئی سپریم کورٹ دی اس ججمنٹ دے رہی سپریم کورٹ نے ست نردیش دیتے سکے اس ست دشہ نردیشان ویچ ایک دشہ نردیش سکے گا کی امن کانون تے تفتیش آلے جڑے ونکس نے دو پولیس دے انو وکھ وکتا جائے شروعات اس تو پہلے ہی ہو گئی سکے شروعات دے بچ نیشنل پولیس کمیشن جڑی کی آزادی دے باد بھارت دے بچ ایک بہت مہتوپون پریاز سے گا پولیس دے بچ سدہار لیا آن دے لی انہیں سن انیس سو ستتتر تو لے انہیں سو اکیاسی تک کام کتا اور جڑی چھمی رپورٹ سے گئی سکسٹھ رپورٹ مارچ نائنٹی نیٹی ون دے بچ جڑی آئی رپورٹ دے بچ خاص کر ہی گل کتی گئی سکی کی انویسٹیگیشن تے لائن آرڈر اے دونوں ونکس نو سپریٹ کتا جائے رپورٹ ستو باد ربیرو کمیٹی دے بھی آئی 98-99 دے بچ پد من ابھیا کمیٹی دے رپورٹ آئی year 2000 دے بچ اتو باد ایون موڈل پولیسنگ ایکٹ بناندی کوشش کتی سرکار نے اور اس موڈل پولیسنگ ایکٹ دے بچ بھی اہی کیا گیا کہ دیسٹرک لیول تے سپیشل کرائیم انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کتا جائے اور جویں سرکارے سی law and order تے انویسٹیگیشن دو ڈیفرنٹ فنکشنز نے اور ادھے اکورڈنگلی سپریٹشن کتی جائے 2006 دی جڑی ججمنٹ سی سپریم کورٹ دی پنجاب سرکار نے 2007 دے بچ ایک ایکٹ لے آکے اسنو کچھ حد تک جسٹس دین دی کوشش کتی لیکن ایکٹ ادھا اپنا صوروپ ہوندہ ہے theoretical in nature ہوندہ ہے جاتے کو پریکٹس دے بچ نہیں آ پائے گا تد تک دکھتا رہن گیاں چپٹر فائیو ہے اس ایکٹ دا پنجاب پولس تھا جڑا افیکٹیو کرائیم انویسٹیگیشن دی کال کر رہا ہے اس چپٹر دے بچ کیا جا رہا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ میں سٹیٹ گورنمنٹ جے چاہیں تاں کیونکہ میل آکے تھوڑے ڈیلوٹ ہو گیا پرویشن انویسٹیگیشن تے law and order نو واقع کتا جائے سٹیندر جی جے انہوں ہاں پنجاب دے حساب نہ دیکھئے پنجاب دا جو پچھلے سال نہ دا تجربہ ہے تو اس ہی ایک تجویز انہوں کے میں دیکھ دیو دیکھو تجویز تو بہت افیکٹیو ہے جے ہو جا گئے کیونکہ اے دیچ کیا جیدی نیشنل کمیشن یا سپریم کورٹ نے یہاں رہتاں گیتیاں سے کیا اے دیچ ایک اے سکا کہ انویسٹیگیشن سالا یہاں بہت دیکھو ہے جیدی پرٹیکشن ہونے ہونی چاہیے دیا وہ دا تاہیں افیکٹیو ہوئے گا ادر جو پولیس دے دی جی بھی دے اندری رکھنا ہے اسے سسٹم دے اندر رکھنا ہے پھرے شاید انہا افیکٹیو نہ ہو سکے پاکی پنجاب دے بیچ جڑھا اے پول سیکٹ بھی جڑھا مورڈل پول سیکٹ سپریم کورٹ نے کہا سکا وہ انہوں نے ایمپلیمنٹ تا کیتا ہے بہت سارے رائیڈرز لگا لے جو میں جے لگاتا یا جے سرکار چاہے یا جے اتنی سیٹیوشن ارائز نہ ہوئے جو میں فیکس ٹینورس اگا دو سال دا ڈی جی پی باستے بھی ایس ایس پی ایس 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 چوڑے رہے ہیڈن ایڈپارڈمنٹ دے او بھی انہوں نے لگو نہیں کیتا او دیچ کوئی نہ کوئی رائیڈر رکھے ہیں انہوں بھی تو اسی دیکھو ہر چہی میں نیواز آفصر بدلے جاندے ہیں کوئی نہ کوئی شارت ہو دے جے لگی ہوئی ہے جے شارت دے حساب نہ ہو مطلب اوچ اگال اوٹھی آ جاندی ہے کہ جیڑا پلٹیکل انٹر فیرنس ہے یہ جنی ساری رفارمز جنی سپریم کورٹ نے یا نیشنل پلٹس کمیشن نے جنی کیتیاں سکی ہیں مطلب اے سے کہا کہ جیڑا پلٹیکل انٹر فیرنس ہے وہ کٹ آیا جاوے پلٹیکل اور آدھر انٹر فیرنس منیم کرنے واسطے ہی سارا کچھ جیڑا کیتا گیا پر اولٹا ہویا ہے کہ پولٹس ایکٹ جڑا لگو بھی کر دیتا ہے نا واقعی رفارمز بھی کرنی کوشش کیتی ہے پر جیڑا پلٹیکل انٹر فیرنس ہے ملوک کاغنی بطریوں لگو کر بھی دیتا گیا تے اصل چا نہیں کیتا گیا وہ اسی کر کے نہیں ہو پا رہا کیونکہ جیڑی پولٹیشنز ہیں اور ہور سکوں پولٹس نو کنٹرول کرنی اسی کر کے پلٹیشن آف پولٹس آیا پلٹیکل پریسر چی کام کر دیا لائن ڈاوٹر جیڑا ہے ہون جیڑی انویسٹیگیشن اجنسی ہے ہون کی افیر درج ہوئے گی لگو ہند ہے تو تو بات جیڑا ہے انویسٹیگیشن سیل دے کول چل جے گا اور انویسٹیگیشن سیل جیڑا جیڑا جیڑی رپورٹ کرے گا جیڑا جیڑی انٹر جیڑی شیل پرٹیکشن سو جیو اس پیٹس لگو کر دے ہیں پھر تیدا فیدا ہے جیو صرف وہی کیسی وقت کر دیتا ہے پر سسٹم وہی رہے گا وہ درج ہوئے گا کہ جیڑا بن جائے گا وہ درج ہوئے پاسے نہیں جا سکنگے بندے کو انویسٹیگیشن پاسے آ جانگے انویسٹیگیشن چی رہے گے پھر درج ہوئے دوسرے پاسے لائن ڈاوٹر والی جا کے کام نہیں کرنے گے پھر پندر جی دا مطلب یہ ہوئے گا کی بلکل وکری وکری قسم دی سکھلائی وارے بندے آنگے جیڑا انویسٹیگیشن چا جائے گا تب تیش وارے پاسے وہ دی ہور قسم دی سکھلائی ہوئے گی وہ دی ہور قسم دی یوکتا ہوئے گی جیڑا درج پاسے جائے گا وہ دی ہور قسم دی یوکتا ہوئے گی نہیں جی میں نہیں سمجھ دا کہ یہ ٹھیک ہوئے گا اگر تسی دونا نو اکدام وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ سوچ پا جو گے تو یہ بلکل گلت ہوئے گا کیونکہ پولیس دا جڑا کام ہے گا جنہی دیر تھائیں ایک مطلب کہ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے تو اگر اس بندے نو پورے علاقے دے بارے نہیں پتا جہاں وہ دے کون کرمنلز کون ہے وہ سب چیزیں جو لوینڈ آرڈر بھی کر دا بندہ تدوی پتا لگ دا لوکان دے نال جڑیو دی ایک انٹریکشن دی لوڈ ہون دی ہے وہ لوینڈ آرڈر دے رہی ہون دی ہے تو جنہی دیر تھائیں مطلب کہ وہ دونوں پاسے بندہ نہیں کام کرے گا انہی دیر تھائیں یہ سکسیسفل نہیں ہوئے گا مطلب کہ اینہ نو مطلب کہ تھوڑی دیر مطلب کہ کچھ سال ایک پاسے کام کیتا اس طبعہ پھر تانو دوجہ پاسے لیا دیتا دوجی گال اے بھی دیکھنوالی ہے گی ہے کہ اے جڑی سیپریشن ہے اے پریکٹیکلی صرف جڑے اربن ایریاز وچھ ہے گی ہے نا اوہتھے سنبھو ہے جہاں اوہتھے سکسیسفل ہوئے گی جتھے مطلب کہ ایک دیہاتی ایریہ ہے گا جتھے ایک تھانے دی جڑی سٹرنٹھ ہے مطلب کہ وی بندے ہیں جب پچی بندے ہیں اوہتھے تسی اگر سپلٹ کر دے ہوگے تو وہ کام نہیں ہوئے گا سو اے بیسکلی سپریم کیورٹ نے بھی اہی کیا ہے کہ جڑے تو بیگین ویت مطلب کہ شروع تے توسی جڑے اربن ایریاز دی کانگلومریٹس ہے گئے ہیں جہاں اوہتھے تاڑی پولیسنگ ہندی ہے اوہتھے توسی انہوں سپریٹ کرو تے ایک حصے تو دوجہ حصے بھی ٹرانسور ہوئے گی ریورس بھی انج ہوئے گا تہا ہی ہوئے گا جہ میں ایک ایسے چو ہے اوہ ہی کاناٹ بی اونلی ایک کرائیم سپیشلسٹ اور ہی کاناٹ بی اونلی ایک لانڈ آرڈر سپیشلسٹ انہوں دونوں پاس ہی دیکھنا پہے گا ہریک چیز سو ایک جگہ تے کنورشن ہوئے گی بٹ جیڑے تھلے لیول تے ہے آئیو لیول تے ہے گی سب انسپیکٹر لیول تے ہے اے ایس آئی لیول تے ہے اوہتھے ایک مطلب کہ سپلٹ ہوئے بٹ مومنٹ بھی ہندی رہوے from one wing to the other wing ستندر جی تو سے کچھ کانا لگے سی ہمیں کانا لگا سکا کہ اوہ دے چنلوں نے کچھ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں جی میں جتھے سو کےس مرلو رسٹ ہوئے ہیں اوہتھے انہوں نے ایک انسپیکٹر ریڈ آیا ہے اوہتھے ایک پولیس چیشن دے دو انسپیکٹر ہونگا ایک لائن ڈاورٹر واسٹے ایک انسپیکٹر واسٹے پر اوہتھے چینک پریزن جرور رکھی ہوئی آنا کہ ان کے سو ایمجنسی مان لو ایس ایچو نہیں ہے گا انسپیکٹر ریڈ آیا انویسٹیگیشن دو تھے ایسی طرح ایمجنسی آگے کوئی لاہنڈ اور پرولم کریٹ ہوگی اسی طرح انویسٹیگیشن مان لو ہیس نوٹ دیر اس ایچو ریڈا ہی کن ہنڈل دے کیس اسو بات ٹرانسفر کر سکتا ہے ایسی پر جیڈی ایس کے سمدھی کام بانڈا ہے سرف تھانے دے پدر تک ہی ہوگی جا جلے دے پدر تک اوپر تک ہوئی نہیں یہ تھانے پدر دے ہوئے گی اس تو بات جلے دے پدر دے اس ایس پی ہوئے گا اس ایس پی دے ایک ہوئے گا اس پی ڈی ایس پی تے ایس ایچو یہ ایسٹیگیشن دے پرپوزل جاگی ہیں تو اوہ دے چھے جڑا ایک کہتا ہے گا کہ جڑے انویسٹیگیشن کرنگے سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن میں بھی کیا جائے گا اور اوہ دے پای ایسنا دے perfect پانا انویسٹیگیشن میں بھی نہ سکے انویسٹریگیای مピن پاہ بھی انویسٹیگیشن سے سرکتے نگابے کہ انویسٹیگیشن میں بھی سکے دلچ اب ہی صرف نہیں شے مازال یس ایس 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 تو بدلی ہو سکتیا تب تیش بڑے بنگ دو جے پاسے ہم ان خروم بڑے دے چھے او دے چکی ہے گا ونسیو سائیڈیٹ کے انو دے براک ایدا ٹریننگ دیتی جائے گی ٹھیک ہے نا آج کل دے انویسٹیگیشن سینٹیفک ہوگی ہے انو تو سیکھ پا میں گریجویٹا پوست گریجویٹا ہوں تو انویسٹیگیشن کرلا ہی کانٹ ڈو ایٹ انو دے ٹریننگ سارے پر سوڑایاں دی ہندی ہے پر او دے چیئے ٹریننگ دے اینی سپیسیفک نہیں ہندی انجمیں کہ سچو جو دے ٹائم میں نہیں ہندہ اندازہ چل دی ہیں کہ وہ تجربہ ہے یا تجربہ ہے اسی کر کے سینٹیفک انویسٹیگیشن اسی کر کے سینٹیفک انویسٹیگیشن واسطے انویسٹیگیشن سپیشلیس پرسن تاکہ ہو جیڈیشیل کورڈزے بیچ بیادکل دے دوسری سینٹیفک کا ایویڈینس ہے بیڈی اپورٹنز زتی جاندی ہے سو اس کر کے انویسٹیگیشن بن جاندہ ہے تو اس بقیدہ پولیس کمیشن نے بھی لکھا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ جوڈیشل پرٹیکشن ہوئے گی اس انویسٹیگیشن سیل نو اکشت جڑی ایس ویڈے جس قسم دے اسی محول چاہے جس قسم دے پولیس دے سردیتے ذمہ واریاں ہیں وہ دے بچ ایک فرینسک ایویڈنس دے دو جا جڑا سائیبر جڑا ہے گا نمی قسم دے جڑی انٹرسیپشنز آریاں ہیں کمیشن دے وہ دے بچوں سانو کی لگتا ہے کہ ایس قسم دے ٹریننگ والے بندے ادھر لوڈ پائے گی نمی قسم دے ٹریننگ دے لوڈ پائے گی سارے بندے ہیں جی بلکل جیسی لوڈ دیکھئے ہیں مقصد دیکھئے اس پورے جو ساب دے سامنے پیشکتی کی تذویز ادھر پچھے ریالیٹی یہی ہے کہ جڑی آج دی پولس ہے ادھر بچ سکیلز دے ایک ڈیفیسٹ چال رہے ہیں کار چل رہی ہے تفتیش دے وقت تو تفتیش دے وقت تو سپیشلی کیونکہ نوے ترہ چنوٹیاں آرہی ہیں ساڑے سامنے چنوٹیاں دے سامنا کرن دے لئی سانوں سپیشلیزد ونگ چاہے دے اور سپیشلیزد ونگ دے وچھ کوٹ نے بھی سپریم کوٹ نے بھی یہی کیا سیگا کی پروفیشنلی کامپیٹنٹ انڈیویجول سانے چاہے دے اونا دے اپٹیٹویڈ ہونا چاہے دے اس چیز دے لی اور تیجا چیز ہے کہ اونا چاہے دے انٹیگریٹی ہونا چاہے دے اور اس طرح دے تریننگ لے کے جس ٹریننگ دے وچھ فرنسک سائنس انوالڈ رہے گی جہ دے وچھ سائیبر دے جڑی بھی ریلیٹڈ نویاں ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں وہ دے بارے انہوں نوالج ہوئے گی ملو صرف سائیبر لاو بارے نہیں یا سائیبر قانون بارے نہیں بلکہ او دی جو تقنیک دے وچھ نوائی کے سمجھنیاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تبدیلیاں ہو رہی ہیں بلکل نوائی کاس ہو رہی ہیں جس لیول تے سانوں کام کرنا پہ رہے ہیں اور کرنا پہے گا وہ پرانے طریقیاں دے نال شاید سمبب نہیں ہو پائے گا سو اج دے ضرورتہ نو دیکھتے ہوئے لوڑ نو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ دونوں ونکس تھی سیپریشن ہوئے باٹ سیپریشن جو میں پپندر جی نے بھی کیا وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ چے نہیں ہو سکتا اور بین سر نے بھی کیا کہ کوڈینیشن اس مسٹ پپندر جی ایک جڑا میرے دماغ دے وچھ سوال ہوں دا کہ جے اس طریقے نہ اے کام بند کیتی جاندی ہے انہوں دے وچھ جو تال ملدہ سوال ہے وہ اپنے داندے ہوتے ہیں ایک بندہ دوجی ڈیوٹی کرے گا کمے کرے گا کڑیاں حالات دے وچھ کرے گا وہ اپنے سان دیتے ہیں پر ایک گل جی لگ دیا ہے کہ اے دنال جیادہ پولیس دی جیادہ عملے دی لوڑ پائے گی اے دے پچھے تک کوئی مطلب کے ڈاوٹ والی گل ہی نہیں ہے کیونکہ آج دے دن وچھ پتہ نہیں پنجاب دے فگرز تا میرے کل نہیں آگے بٹ آل انڈیا لیول تقریباً ڈیڑھ سو پولیس من ہے گئے ہیں ایک لاکھ پاپولیشن دے پچھے جو تسی ہور باقی ڈیویلپنگ کنٹریز دیکھ لو جہاں آس پاس ہور دیکھ لو بہت ہی کٹ ہے گئے ہیں اور خاص کر کے کانسنٹریشن رورل ایریاز بلکل ہی نہیں ہوں دی اربن ایریاز بھی تانو فیر بھی مل جائے گا آچھا ہون ٹرافک ڈیوٹیز بغیرہ ہیں او بڑیاں نگلٹ ہو جان دی ہیں سو تقریباً سانو جنہی دیرت ہیں ہی اسی سپلٹ نہیں کران گے ایک پاس ہے انویسٹیگیشن ایک پاس ہے ٹرافک پولیسنگ اور تیجھے پاس ہے لانڈ آرڈر اچھا اے دے وچ چیزہ نو دیکھن واسطے تو انو جیڑی پولیس سٹرنٹھ ہے او کافی بدانی پہے گی کافی حد تک بدانی پہے گی ایسی کر کے میں نو لگ دا ہے کئی سرکارہ انج ہے بھئی او کارنیاں نہیں چاندے اور اونا کول ملکہ کافی ہونا دوتے فینانشل سٹرین ہو جائے گا ایس کر کے جیڑا بھی جس طرح بھی ہے گا اوہیں کام مطلب کہ چلا ہو ہو رہے ہیں سو جنہی دیر تھا ہی آپاں سٹرنٹھ نئی ودا مانگے پولیس تھی انہی دیر تھائیں سکسیسول نہیں ہوئے گا ایس ویڑے پورے ہندوستان دے وچ ایک لاکھ عبادی پچھے ڈیڑھ سو پولیس ملاجم ہے گا ایہے آئیڈیلی جی ادارش روپ دے وچ دیکھنی ہوئے تکنیک ہونی چاہیے دیا ہے نفری کٹو کٹ ڈبل تے ہونی چاہیے دی ہے ملو تین سو بندے چاہیے دینے تاں اوہو بہتر تنگ نال کام کر سکنگے تاں اوہو دو وکھرے وکھرے بینگ دے تاور دے تے کام کی تے جا سکنگے دوچی گالے دے چے بھی ہے سوچنوالی کیونکہ جیڑی لائنڈ آرڈر ان دی ہے وہ روز تا ہندانی ہے جی اگر کسی مطلب کے اہو جی ریکوائرمنٹ ہوئے پولیس جیڑی ہیں ریزروز ہیں جہاں بٹیلینز ہے کی ہیں وہ تسی لیا کے لائنڈ آرڈرز اپنا کام کر کے وہ واپس اپنی جگہ تے چلے جا سکتی ہیں بٹی جیڑی کرائیم ہے وہ دے واسطے تاں نو اس طرح تسی باروں بندے لیا کے کرائیم انویسٹیگیشن کر کے واپس ہو چلے جانگے دو دنہ بعد اوہ کام نہیں ہوئے گا جیڑی انویسٹیگیشن والے ونگز والے بندے ہیں گئے ہیں انہوں تاں نوہو سیریہ وچھ رکھنے ہی پہے گا تاں ہی اپنا کرائیم پریونٹ کر سکنگے تے وہ ڈیٹیکٹ کر سکنگے تے کنٹرول کر سکنگے ستا در جانگے تو سیریہ چی میں کئرلا دے پچے لگو کیتا ہے نا نے کئرلا دے پچے لگو کیتا ہے نا نے جی کئرلا چھتے ہیں در جیڑی چیتا ہے نا نے پائلوٹ پروجیکٹ وہ تے انہوں نے کیتا ہے جیڑی منور فینسز ہے جو میں ترائفک بھی ہیں جیڑی انویسٹیگیشن بھی ہیں جو میں تکے نہیں کروں گا وہoterیں جیڑی ڈیٹ او چل دے رہا ہے وہ وہے نال کی یا اتھین کرو ہے مین کیسے جیگے ہیں وہانے انویسٹیگیٹ کرنا جو میں ایک نمک کرائیم ہے گا یا سائیبر کرائیم ہے گا یا مردر مسٹریز ہے وہ کیسے جیڑی ہیں وہ سایاں انویسٹیگیشن شانگے لگو کرے گا وہ سب تو بڑا فیدہ ہونا ہے یہ ہے کہ وہی ہے کہ یہ ہے کہ جیڑی کوٹہ ہونے دیکھو پولس ایسے چو ہے گا اسے نے انویسٹیگیشن کرنی ہے یا ہوتے ایسے ہی ہے ہونے اسے نے لائن ڈاورٹر بھی دیکھنا ہے ہوندہ کیا ہے کہ انویسٹیگیشن رہی ہے تیکس وری لاؤنگ ٹائم جی کوٹ ناچ پینڈینسی ہوندہ ہے کہ کارنے بھی ہے گا کہ چلان ہی نی پیش کر دے چلان ہونے لاسٹ ڈے تک ویٹ کر دے نبیہ دن چاہی دیا نبیہ دینی کرنے کے یا کوشش کر دے کوٹ تو اکسینشن لے لیے کسی نے کے اس طریقے سو اوہ ڈیٹی پنڈینسی ہے وہ دے نال منہ لاؤں بھی کٹے گی اور ٹیٹی پولیسنگ ہے اوہ چھ ایمپروومنٹ آئے گی ہونے دیکھو گنمن جیٹے ہیں تاس دس بھی گنمن جیٹے ہیں پولٹیک پولٹیشن ڈے نال لگے ہوئے ہیں اور ہون تھوڑا یا وہ بھی سپریم کوٹ نے کیا ہے ہوتھے وازتے بھی ہائی کورٹ نے بھی آٹر کیتے ہیں اوہو بھی جو دے نرے کٹ آیا تو منن لگایا انویسٹی کےسن سو سو بندہ چاہیی دا ہے انویسٹی کےسن سو ihn سلو سو بندہ چاہیدہ ہے تو انویسٹی کےسنپ ورہا آدھے دس چاہیدے ہے چی کلکہ انویسٹ کٹے ناyzہ حانتا کرنا نہیں ہے کہ نویگا چھوڑے سوو اوہو ایک بیٹی انویسٹیگیشن والے ہیں۔ اکشت ایک جیڑی پولیس بارے عام طور تے گال ہوئے ہیں کہ انہوں نے کام دا سما کوئی تیہ نہیں ہے جدوں اسی وکرے وکرے بینگ بنانے دی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈے جو گال بات چل رہی ہے ایک ایک پک بھی ہے جڑا اے دے نار ہی جوڑ کے وکرے جانا چاہیدہ کیونکہ ڈائب بندیاں دی کارگوزاری بہتر ہوئے گی جہ انہوں نے ہر کام دا کوئی سما تے ہوئے گا انہوں نے جوٹی دا انہوں نے ارام دا سما تے ہوئے گا میرے خال چاہے جی میں لوگا ان آرڈر دی کا ہاں جات کر دے ہیں کہ آل ٹوکہ در ڈیفرنٹ ہو جاندہ انویسٹیگیشن والے ورک انویسٹیگیشن دے ورک دے ویچ شاید مینٹلی دے کانٹیووس ایک ایک سائز ہے جڑی چال رہی ہے جہاں جات سبوت کٹھے کٹھے جا رہے ہیں اس پروسس دے ویچ اور جات سانٹیفیکی ایٹس نو ورتو ہو رہی ہو نا دی تا بھی ایک شاید اہو جا پروسس ہے جدے ویچ ٹائم وانڈنا بہت مشکل ہو جانتا ہے جانا انڈلس کی انڈلیس کیا دے ویچ شاملی ڈنڈی ڈیفرین دے ویچ مینٹ سے مجھد کیا دے سکر رہے ہیں کیسی تھی سی مگتہ ہیں اور اسے سپیشلیزیشن دے جاتے ضرورت ہے کہ انڈیویجوز جڑے نے اسے طریقے کی طریننگ لے کے وہی اپٹیویٹس لے کے اپنے سکلز نو اپگریڈ کردیں جڑا ابتی بھی ہے اور جویں پجب سرکار بھی پہل کر رہی ہیں اور دبچ بار بار کیا جا رہا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ شل پروائیڈ دیم وید لیگل ایڈ ایس ویل ایس دا فورنسک ٹکھاؤ جڑی که نولیج وہ بھی پروائیڈ کرے گی یہ کانٹینوز پروسس چلتا رہے گا امپرویمنٹ آن دی جائے گی وہ سپیشلائز جڑا ہوئیں گا وہ بیٹر اپنے ٹائم نو اٹلائز کر پائے گا اس طریقے دن سندر جی ایک ریڈا میں سبیل بادل نے کہا انویسٹکیشن الگ کرنا ہے ایفیکٹیو تاہی ہوئے گا باقی رفارمز بھی ہیں وہ کٹھیاں کران گے سٹیٹ پولیس آثورٹی ہے دسٹرک پولیس آثورٹی ہے انہوں نے کیا بنانواستے ایفیکٹیو تاہی ہو پائے گا دوجیاں دریکشنز آگیاں سپریم کورٹ دی رفارمز واسطے وہ ایمپلیمنٹ آل ہونگیاں جی تسی کو کلیم ہے کر کے انویسٹکیشن نسل الگ کر کے کام بابے نہیں ہوئے گا پر ایک گل جڑی پتوانتیاں دی سیاست دانا دی گار دا ہے سپریم کورٹ دیاں تھوڑی دیر کاروائی جی ہوئی مڑ کے حالات تقریباً ہوتے یا کوئی نو کوئی کارن آجان دا کہا جان دا بد آئی جانی چاہی دیا دوجیا پنجاب دی جس حالت دے بچ ہے اسی سب جان دیا سارے محول دے چل دیا اس وحار دے چل دیا انو کی لگ دا ہے کیا لگو ہوئے گا نہیں لگو تا ہے کرن گے جے انو نے کیا ابھی ہے گا تے ادھر کونکہ ایک سپریم کورٹ نے فیر دوارہ میرا خل جدو بھی ریویو ہوئے دا آگیا کوئی کس نے کسی ریپیٹیشن پا دے نہیں ہے جنرل جواب دینا پہنا ہے سوکا ٹکٹے او اتھے لیول دا کتا پہنچنا چاندے ہیں کہ ایسی فارم کرتے ہیں ایک سیپریٹ سیلن فارم کرتا ہے پہنچنا کیا فیکٹو ہے اے ادھر ریپینڈ کرے گا اے رفارم کی سٹانگنال ریڈی ہیں ہوں ایمپلیمنٹ کر دے ہیں انجھے تو اسی ڈسٹک پولس آثورٹی یا سٹیٹ پولس آثورٹی نہیں بناندے تاں تک پولس دی جیڈی برکنگ آم پروب نہیں ہو سکتی ان چندگار دے بیچ چڑی ہے پولس آثورٹی بنائی ہے نانے اور وہ دا بڑا اثر ہے جیڈے انہوں ایس ایچو بگرہ نہیں کم کر دے جیڈی سرکار ہے چوندی ہے کی لاغ ہوگا ہے نفریدی کال کر رہے ہیں نفریدی بچ چہے ہیں کہ انہوں نے ہون بھی بیٹے نا کاغیاں بچ کٹ آتے ہیں انفریشلی جڈے آہو ہالے بھی گن میں انہوں نہیں ہیں نا کون جنہیں بھی ہیں کون چالیاں میں نہیں پھر دے ہیں جی بلکل آخری فکرے دے تور دیتے ہیں اے جیڈی ٹوٹل دیپلائیمنٹ دی کال ہے اے صحیح ہے فگرز بالکل کی انڈیا لیول بہت ڈیفزٹ ہے پولیس پرسنل دا بٹ ویسٹ پل دیپلائیمنٹ بھی انہی ہائی ہے اور اہو ہی ویسٹ پل دیپلائیمنٹ تو اسی جڑے ریسورسز انہوں انویسٹیگیشن ونگ دے لی چھے دے ہیں میں انہوں لگتا ہے اسی کٹ سکتے ہیں آپ این سے نکتے نال آج دی جڑی اس چرچہ نو ختم کر دے ہیں تو اسی سارے آج اس چرچہ چھے شامل ہوئے تھوڑا بہت بہتانوار جب پولیس محکمے بچ امن قنون اتے تبتیش دیاں ذمہ وریاں نو وق وق کیتا جاندہ ہے تا شاید پولیس ملازم سب تو بد خوش ہونگے اسنال پولیس دی پر اسے یوکتہ وچ سک دی ہے پر سوال اہو ہے کہ اس تجویز نو لاغو کرن لی لڑین دا عملہ اتے سرمایہ سرکار مہیا کرے گی جا نہیں اس سوال نو اس طرح بھی پچھا جا سکتا ہے کہ امن قنون اتے تبتیش نو وق کرن دا مسئلہ ہون نظر انداز نئی ہو سکتا پر اسنو لاغو کرن لی سرکار کنی کو سنجید آئے نمسکار ستسریکال خدا آفیس خبران دیت دنیا وچاو ساڑی نال کدی بھی تکیتوں بھی جوڑو اپا ملانگے فیس بک تی اسی دکھانگے یوٹیوب تی سانو فولو کرو ٹویٹر تی خبرانال جوڑے رہو دن رات موسیقی